پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم کاشانہ بصیرت کی چینل پر ہم جس پت کو ملتا دو چالے کر رہے ہیں اس کا نام ہے تفسیر قرآن آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جل دوم سورہ مائدہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈھرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تراش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو تشریحی کلمات الوسیلہ جس سے کوئش کسی شئے کی قربت حاصل کی جاتی ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں جہوری نے ساہ میں لکھا ہے الوسیلہ حبر امت حضرت ابن عباس نے کہا ہے اطلبو الہہ القربو فی درجات بالاعمال سوالے آمال سوالے سے قربہ الہی حاصل کرو یعنی آمال سوالے کو ذریعہ بناو اس کے علاوہ وسیلہ کے معنی قربت سے بھی کیا ہے جو اصل وسیلہ کا مقصد قربت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے نیز محبت اور منزلت بھی اسی کے معنیوں میں مذکور ہے اس صفحے پر جہوالیت استعمال ہوئے ہیں الکافی جل نمبر سیون صفحہ نمبر 246 صفحہ نمبر 516 تفسیر آیات اس آی شریفہ میں تقویٰ کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا اور اس کے لئے ابتغو کا لفظ استعمال فرمایا جو کوشش کے ساتھ کسی چیز کی تلاش کرنے کی معنیوں میں ہے شاید اس میں یہ رکیف اشارہ بھی ہے کہ حق کے وسیلے کی تلاش کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے کوشش تلکار ہوتی ہے سنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر عملا ان کو وسیلہ بنائے ہیں اور قولا اس وسیلہ کے بارے میں فرمایا کہتی جی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا سنانچہ اتباع رسول رضا رب کا وسیلہ ہے کچھ مبسیرین دعائے رسول کو وطو وسیلہ مانتے ہیں لیکن ذات رسول کو وسیلہ نہیں مانتے انہیں اس آیت کا بغور متعلق کرنا چاہئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں یہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے محفوظ رہنے کے لئے وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع پر وسیلے اس موضوع پر فیصلہ کن حیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا وَلَا أَنَّهُمْ رَزُوْمَا آتَاهُمَ اللَّهُ وَرْوَسُولُهُ قَالُ حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُقْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرْوَسُولُهُ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے جو کچھ انہیں دیا وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لئے اللہ کافی ہے ان قریب اللہ نے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول نہیں رہا یہ سوال کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی آفتہ اصحاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانتے تھے یا نہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہ ماننے والوں کے لئے اپنا اپنے امام احمد بن حنبل کی مسند چال صفحہ نمبر 138 سے یہ دعا نقل کرنے پر اقتفا کرتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آشوبی چشم میں مختلف شخص کو سکھائی تھی تجمع ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمت تیرے نبی کا واسطہ دے کر یا محمد میں تیرا واسطہ دے کر اپنے رب کی طرف رکھ کرتا ہوں کہ میری حاجت کی برعابری ہو جائے اے اللہ میرے بارے میں ان کی سفارش قبول فرماؤ اس صفحہ پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں صفحہ نمبر 517 اس دعا کو تلمزی نے کتاب الدعوہ میں ابن ماجہ نے کتاب باب السلامت الحاجہ میں نقل کیا ہے اور بہکی نے بھی نقل کیا ہے جس میں ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اگر ذات محمد میں کوئی اثر نہیں ہے تو دعا میں بھی کوئی خصوصی اثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی دوسرے لوگوں کی دعا کی طرح ہونی چاہیے کیونکہ اگر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی قبولیت میں کوئی دفل نہیں تو دعا سب کی یقصہ ہے یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا اس صورت میں درست ہے کہ وہ اللہ کی طرف وسیلہ ہونے کے لئے مجاز ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس ہستی سے استمداد اللہ کے مقابلے میں نہ ہو بلکہ اللہ سے استمداد کے زیر میں ہو وفات رسول کے بعد بھی تبرانی کے مطابق اصحاب اکرام رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجات کی برعاوری کے لئے رجوع کرتے تھے ایک شخص حضرت عثمان کی طرف اپنی کسی حاجت کے سلسلے میں رجوع کرتا تھا مگر عثمان نے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے سنانچہ عثمان بن حریف سے اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ وضو کر کے مسجد جاؤ دو رکھا نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو اے اللہ میں نبی رحمت حضرت ہمارے نبی کا واسطہ دے کر تُس سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رکھ کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف رکھ کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے مولا احمد تکیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فبتغو الیہ الوسیلہ کے بارے میں فرمایا وسیلہ میں اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَمُوا اَنَّ لَهُمَّا فِي الْعَوْدِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَفْتَدُ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ عَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں اور اسی کی برابر مزید بھی ہوں اور وہ یہ سب کچھ روز قیامت کے عذاب کے بدرے میں فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا وہ آتش جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے اس صفحے پر جو حوائدہ استعمال ہوئے ہیں وہ مَعَجِمْ مِتِبْرَانِ الْقَبِيرِ اَرْمَنَاقِبْ صفحہ نمبر 75 صفحہ نمبر 518 تفسیر آیت نمبر ایک پوائنٹ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَافِرُونَ مِنْسِهَرْ ایک زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہے وَمِسْلَهُ مَعَهُوا ان تمام خزانوں کو دُبنا کر دیا جائے گا اور ان سب کا یہ کافر مالک بن جائے گا نمبر دو ہے یہ کافر ان تمام خزانوں کو اس عذاب کا فدیہ دینا چاہیں جو قیامت کے دن اسے لاحق ہوگا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا قیامت کے دن مبتلا رہے گا یہ ایک آخری اور قابل تصور مفروضے سے بھی بالہ تر ہے کہ کافر عذاب سے بچ جائے اس قابل تصور مفروضے سے بالہ تر صورت میں بھی کافر عذاب سے نہیں بچ سکتی ہے چونکہ مال و دولت مجرم کے جرم کا مدعوہ نہیں بن سکتی نمبر تین پوائنٹ ہے یوری دونا آئین اگرچہ ان کو علم ہے کہ آتش جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہے تاہم عذاب سے نجات کے خواہش کی وجہ سے وہ اس آتش سے نکلنے کا ارادہ کریں گے نمبر فور پوائنٹ ہے والہم عذابوں مقیم ان کے لئے دائمی عذاب ہوگا یعنی ان کا جرم ان کی جان نہیں چھوڑے گا ارادے کا مطلب آتش جہنم سے نکلنے کی کوشش ہو سکتی ہے چونکہ دوسری جگہ فرمایا جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوتا دیا جائیں گے اہم نقاط ہیں نمبر ایک آخر میں دنیا آخرت میں دنیا ابھی قدریں بے قیمت ہوتی ہیں نمبر ڈو واقعی قدریں قیامت کے دن سامنے آتی ہیں اس حفر پر جو حواجات استعمال ہوئے ہیں سورہ سجدہ آئیت نمبر 20 اور چھوڑی کرنے والا مارج اور چھوڑی کرنے والی اور دونوں کی ہاتھ کارڈو ان کے کرتو کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر اللہ اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے تشریخ علمات نکال نون کافلان عبرت نہ سزا اصل میں پاؤں کی بیڑیاں اور لگام کے لہے کو کہتے ہیں تفسیر آیات اسلامی نظام حیات جہاں انسان کو جانی تحفظ دینے کے لیے پساس کی سزا مقرر کرتا ہے وہاں مالی تحفظ حرام کرنے کے لیے مناسب اور موثر قانون بزا کرتا ہے مال کے تحفظ کے بارے میں اسلام کا یہ موقف ہے کہ حرمت مال المسلم کا حرمت دمی مال مسلم کو وہی حرمت حاصل ہے جو کنے مسلم کو ہے جہاں اسلام احترام آدمیت کی زمانت حرام کرتا ہے اور وہاں مسلمانوں کے لیے انفرادیت ملکیت کو بھی تحفظ دیتا ہے کیونکہ فرقی جان و مال کے تحفظ سے ایک امن معاشرہ حدود میں آتا ہے اور فرق کی املا کو مالوں پر تجاوز ہونے کی صورت میں معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے ہاتھ کٹنے کی شرائط ہاتھ کٹنے کی سزا کی شرائط پر نظر ڈالیں تو اس سزا کی حکمت اور فلسفہ فلسفہ سمجھنے میں کافی مدد نہیں ہوتی ہے نمبر ایک ہے گھوٹ کی مجبوری کی وجہ سے چوڑی کا ارتکاب کیا تو ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حضا کا مقصد تمہ اور لالچ کا ہاتھ کٹنا ہے کیونکہ اگر یہ چوڑی مجبوری کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے تو تمہ اور لالچ کی بنیاد پر کوئی ہو اس کیلئے ہر یہ ہے کہ ہرس اور تمہ کی بنیاد پر دولت کمانے کے ذریعے ہاتھ کو کٹ گی اس صفت صفت بد پر ضرب کاری لگائی جائے نمبر دو پوائنٹ ہے محفوظ جگہ سے چوڑی کی ہو مثلا گھر دکان وغیرہ سے جس سے چار دیواری کا تافل مجبور ہو جاتا ہے لہٰذا اگر گھر کی چار دیواری کے باہر سے چوڑی کی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا نمبر تین چوڑی کرنے والا آقل ہے دیوانے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا نمبر چار بالک ہو نابالک کا ہاتھ نہیں کٹے گا البتہ اس کو مناسب تازیری سزا دی جائے گی نمبر پائی مال غلط سہمی کی بنا پر نہ اٹھایا گیا ہو اپنے مال تصور کر گئے غیر کا مال اٹھا لیا ہے تو یہ چوڑی نہیں ہے اس سفر پر جہواجہ استعمال ہوں ہیں بہار جیل ٹوانٹی نائن صفحہ نمبر پورزدو سہمی اب ہمیں صفحہ نمبر پائیف ٹوانٹی پانچ سو بیس پوائنٹ نمبر سیکس مال مشترکہ نہ ہو اگر مشترکہ مال سے شریک کی اجازت کے بغیر اٹھائے تو سزا نہیں ملے گی نمبر سیمین باب بیٹے کا مال چوری کرے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے نمبر ایٹ مال کو مشترکہ پر اٹھایا ہے اگر سب کے سامنے یہ جرم کرے تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس پر چوری صادق نہیں آتی ہے یہ کہتی ہے اس کی سزا الگ ہے نساب جس نساب پر ہاتھ کٹا جاتا ہے وہ فقہ جعفری کے مطابق ایک چوتھائی دینار ہے امام شافعی اور امام احمد احمدل کا بھی یہی نظریہ ہے البتہ ابو حنفی کے نساب دس درہم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کٹا جائے گا جب تک اس کی چوری ایک چوتھائی دینار تک نہ پہنچے رہی بخالی آئی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پر کٹا جائے گا ہاتھ کی ہاتھ آئے شریفہ میں تو یہ حکم آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ دو اس سے بظاہر پورا ہاتھ کٹنا سمجھا جاتا ہے لیکن مسلمان کا اتفاق ہے کہ پورا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اے سنت کے نزدیک کلائی سے کٹا جائے گا مگر امامیہ کے نزدیک سے چار انگلیاں جڑ سے کٹی جائیں گی انگوٹھا اور ہتھیلی چھوڑ دی جائے گی اس پر سنت استضلال کے علاوہ یہ حتمت منقول ہے کہ ہتھیلی سجدے کے آزا میں سے ہے سجدے کی جگہیں اللہ کے لئے ہیں لہٰذا آزا سجدہ اللہ کے لئے ہیں کیا ہاتھ کٹنا ایک غیر محضب سجدہ ہے یہ ہیڈی ہے جرائم پر سجدہ دینا خود اپنی جگہ ایک لازمی عامل ہے کیونکہ مجرم پورے مارشن میں بل امنی پھیلاتا ہے وہ انسانی اقدار کا عاملان احترام نہیں کرتا لہٰذا ایسے مجرم کو سجدہ دینا انسانی اقدار کا آہیا ہے لہذا جرائم کی روپ تھام کے لئے ہر کوشش رحمت ہے اس بد امنی کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم امن ہے اس بات پر اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جن اسلامی معاشروں میں ہاتھ کٹنے کی سزا رائج ہے وہاں ہاتھ کٹنے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے یعنی ازیز سزاؤں کے رواست سے جرائم کم ہوتے ہیں نتیجہ تن سزائیں بھی کم ہوتی ہیں ایک واقعہ اسمعی اس آیت کے زیل میں لکھتے ہیں کہ میں نے آیت سرکت کے تلاوت میں غلطی سے واللہ غفور رحیم پڑھ دیا تو ایک عرب بدو نے کہا یہ کس کا کلام ہے میں نے کہا اللہ کا ہے پھر کہا پڑھو اس سوے پر جو حواجات استعمال ہوئے ہیں الکافی جل سیویں صفحہ نمبر ٹو ٢٩ی ون صحیح بخاری بابر قول اللہ سارک و سارکا جل تین صفحہ نمبر سیویں ٹو جن ایٹین صفحہ نمبر پانسو اکیس کہا پھر پڑھو میں نے پھر پڑھا واللہ غفور رحیم پھر میں متوجہ ہوا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں جب میں نے پڑھا واللہ عزیز و حکیم تو اس نے کہا اب درست پڑھا ہے میں نے کہا تم نے کیسے سمجھا کہا اللہ عزیز و حکیم ہے تو ہاتھ کٹنے کا حکم دیا ہے اگر غفور رحیم کا ذکر ہوتا تو ہاتھ کٹنے کا حکم نہ ہوتا اس عرب بلٹو کو بھی علم ہے کہ اللہ کی حکمت و حریت کا تقاضہ اور مغفرت و رحمت کا تقاضہ کچھ اور ہے فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ بس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ حقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہمان ہے تفسیر آیات چور کو شرعی عدالت میں پیش کرنے اور شہادت پوری ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو سزا معاف ہو جائے گی لیکن شہادت پوری ہونے کے بعد سزا نافذ کرنی ہوگی نمبر دو پوائنٹ ہے فَمَنْ تَابَ فَمَنْ تَابَ چوری کا ارتکاب کرنے کے بعد اگر پشے مانی ہو جاتی ہے تو توبہ اور توبہ کر لیتا ہے وہ اصلحہ اور اصلاح کر لے یعنی توبہ کے بعد دوبارہ سابقہ زیادت کی طرف حجور نہ کرے تو توبہ کے بعد اصلحہ اور عمل سے توبہ کی صداقت ثابت ہوتی ہے نمبر تری پوائنٹ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے یعنی اس گناہ پر اللہ کو عذاب نہیں اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا گناہ کے ارتکاب کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چارہ کار نہ ہو گناہ کا ارتکاب اللہ کی بندگی سے فرار ہے فراری کے لیے چارہ کار واپسی ہے نمبر فور پوائنٹ ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ اللہ بڑا بخشنے والا محبان ہے یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ کی محبانی ہیں ورنہ مجرم کو معاف نہ کرے تو یہ ظلم نہ ہوگا کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے وہ جیسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جیسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر شئے پر قابل ہے صفحہ نمبر 522 تفسیر آیات عالم دعالم یہ آیت مذکور ہے سزا اور توبہ کے ساتھ مربوط ہے کہ ساری کائنات پر اس کی سلطنت ہے اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے نمبر دو ہے پوائنٹ یو عزب و میر شا اور اس کی منشاہ و منشیت کار فرما ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے لیکن اس کی منشیت اور چاہت اشاعرہ کے نظرے کے مطابق نہیں ہیں بلکہ وہ چاہے کہ وہ چاہے تو توبہ کرنے والوں صالح لوگوں نبیوں اور صدیقوں کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دے اور مفسدوں اور ظالموں پر رہن کر ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کر دے بلکہ اللہ ہی مشوط حکمت اور عدل و انساء کی بنیاد پر کائن ہے وہ چاہتا ہے چوڑ جیسے مجرم کا ہاتھ کٹا جائے اور توبہ کرنے والے سے درگزر دیا جائے یا ایہا رسول لا يحزنك الذین يسایعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفراہهم قالوا آمنا بأفراہهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سمعون للكلب سمعون لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون الکلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللہ شیئا اولئیک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خضیم ولهم في الآخرت عذاب عظيم اے رسول اس بات سے آپ رنجدہ خاطر نہ ہوں کہ کچھ لوگ کفر اقتیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم امان دا چکے ہیں جبکہ ان کے دل امان نہیں لائے اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہدی بن گئے ہیں یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لئے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے دیدار کے لئے نہیں آئے وہ کلام کو صحیح معنیوں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو نہیں ملا تو بچے رہو صفحہ نمبر 5 23 جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لئے اللہ نے آپ کو کوئی افتیار نہیں دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہیں شاہر نزول ہے اس کام مدینے کے مسافات میں یہودیوں کا ایک طاقتور قبلہ بنو نزیر اور ایک قبلہ بنو قریضہ آباد تھے بنو نزیر نے بنو قریضہ کے ایک زلط آمیز معاہدے پر مجبور کر دیا ساس کا حق نہ ہوگا بلکہ ایک خفیف سی دیت دینا ہوگی جس کی جبکہ بنی قریضہ جبکہ بنی قریضہ کا کوئی آدمی بنو نزیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو کسات کسات دیت بھی دگنی دھونی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد ان میں قتل کا ایک واقعہ رونما ہوا بنو قریضہ کے ایک شخص کے ہاتھوں بنی نزیر کا ایک شخص قتل ہوا اس بار بنو قریضہ دگنی دیت دینے کے لئے تیار نہ ہوئے جنگ چھڑنے والی تھی ان کے بزرگوں سے مشورہ سے یہ تیپ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس یہ مسئلہ پیش کیا جائے بنو نزیر نے اس فیصلے کو قبول کر لیا قبول تو کر لیا مگر انہوں نے کچھ یہودیوں کو جاسوسی کی غط سے مدینہ بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا موقع ہو سکتا ہے اگر اپنے مفاد میں فیصلہ ہو جائے تو مان لیا جائے ورنہ مسترد کر دیا جائے دوسرا واقعہ ایک زنا کا نقل کرتے ہوئے یہودیوں نے توریت کی سزا میں نرمی کر دی اور جرم کا مرتقب بڑے خاندان کا ہونے کی وجہ سے سنگسان نہیں کیا گیا اس مسئلے میں رسول اسلام کی طرف سے طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل کی سزا تجویز کریں چنانچہ یہودیوں کا ایک وفاد اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قعب بن اشرف کی سربراہی میں حاضر ہوا چونکہ شادی شدہ مرد اور عورت میں نیزنہ کر تکاب کیا تھا توریت کے مطابق سنگساری کا حکم دیا وہ بوکھلا گئے آخر طے پایا کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ابن سوریہ کو حکم بنایا جائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے قسم دے کر توریت کا صحیح حکم بیان کرنے کے لئے کہا تو اس نے گواہی دی کہ شادی شدہ عورت اور مرد زنہ کریں تو توریت بے بھی سزا سنگسار کرنا ہے ہم نے بڑے بڑوں کے لحاظ میں زنہ کی کسرت کی وجہ سے یہ سزا کھوڑوں میں بدل دی تھی تفسیر آیات پوائنٹ نمبر ایک جو گفر اختیار کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلیح ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں رسوائی ملے گی اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا پوائنٹ نمبر ٹو ہے من اللزین قول و آمن کفر اختیار کرنے میں تیزی دکھانے والوں میں ایک تو منافق لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں ان کے کفر میں تیزی دکھانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی سی بات کے بارے میں انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس جن اس جن اس جگہ اس جگہ منافقین کا ذکر اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کے حملہ واتے اور دونوں ایک جیسے موقف رکھتے تھے نمبر تین پوائنٹ ہے مناللزینہ حادو کفر میں تیزی دکھانے والوں میں یہودی آگے آگے ہیں یہودیوں کے کفریات کا ذکر آگے آتا ہے نمبر پور ہے سممہ اونالیل کا ذبار یہ لوگ جھوٹ کے ہاتھیں جسوسی کرتے ہیں یعنی اپنے احبار کے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے جسوسی کرتے ہیں نمبر پائنٹ ہے سممہ اونالی قوم آخرین ان لوگوں کے لئے جسوسی کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے یعنی خیبر اور فدق کے لوگوں میں توریت کے حکم کے خلاف فیصلہ معلوم کرنے کے لئے جسوسی کریں نمبر سکھ ہے یوہر رفون القلمہ من بعد موازئی توریت میں سنگسار کا حکم موجود ہونے کے باوجود من بعد موازئی تحریف کرتے ہیں خود کلام کو توریت سے اٹھانے کے لئے سور النساء میں یوہر رفون القلمہ عن موازئی فرمایا اس جگہ ان لوگوں نے یہ حکم توریت سے نہیں اٹھایا بلکہ توریت میں موجود ہونے کے باوجود بیان احکام میں تحریف کی نمبر سیون پوائنٹ ہے یقود ہونا ان اوطید وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق فیصلہ دینے والے ہیں تو ان کا فیصلہ قبول کیا جائے ورنہ رد کیا جائے اوطیتم الیدہ دینے کے معنوں میں ہے جیسے وآتاہ اللہ الملک والحکم میں ہے نمبر ایٹ پوائنٹ ہے ومی یوڑی دلہ ہو فتنت ہو جس کے بارے میں ذلالت کا عذاب ارادہ عذاب کا ارادہ کیا ہے اس کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا آیت میں فتنہ گمراہی عذاب کے معنوں میں ہے جیسے وَحْزَرْهُم اَنْ يَفْتِنُوكَ اَمْ بَعْزِمَا اَنزَلَلَّهُ اِلَئِكَ میں يَفْتِنُوكَ فتنہ گمراہ کرنے کے معنوں میں ہے نمبر نائن ہے یہ بولو گئے ہیں جن کے دنوں میں ناقابل تطہیر قصافت موجود قصافت موجود ہے لہٰذا ان کے اندر کی قصافت قابل تطہیر نہیں ہے اس صفحے پر جہواجہ استعمال ہوئے ہیں سورہ نیسا آیت نمبر 46 سورہ باقر آیت نمبر 251 سورہ مائدہ آیت نمبر 49 یہ لوگ جھوٹ کی نزبت آپ کی طرف دینے کے لئے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان میں فیسا کریں یا ٹال دیں آپ کی مرضی اور اگر آپ نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ دیں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوس سکتا ہے تشریح کلمات سحسین ہیتے نابود ہونے کی معنیوں میں ہے لا تفتر علاللہ کا زبن فسیہ تکم فیس ہیتکم بے عذا من سو تو نابود ہونے والے کو کہتے ہیں اور حرام چونکہ دین اور مروت کو نابود کرتا ہے اس لئے اسے حرام کیا گیا پوائنٹ نمبر ون ہے سمعون للقذیبہ یہ لوگ جھوٹ کے لئے جاسوسی کرنے والے اور حرام کا لقمہ کھانے والے ہیں اس آیت میں حرام سے مراد رشوت ہے کہ حکم توریت کو چھپا کر یہ لوگ رشوت لینے والے ہیں نمبر دو یہودی اگر اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور ٹال بھی سکتے ہیں مباہ عمل میں ترک کو فعل دونوں برابر ہیں اور اختیار ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا جائے نمبر تین پوائنٹ ہے اگر فیصلہ کریں تو انصاف اور عدالت ہر انسان کا حق ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کا تعلق انسانی حقوق میں سے ہے اسلامی حکومت میں یہودی اقلیت اپنے مقدمات کی فیصلے میں اپنے ججوں کی طرف حجور کرنے اور فیصلے میں فیصلہ لینے میں آزاد تھے وہ اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرنے کے لئے مجبور نہ تھے اور وہ صرف اپنے قانون سے رہے فرار تراش کرنے کے لئے کبھی اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرتے تھے اس صفحے پر جہواج استعمال ہوئے ہیں صورت توہ آیت نمبر سکی ون صفحہ نمبر پائی ٹوئنٹی سکس احدیث میں امکافی میں امام جعفر صالق رسول سے منقول ہے مراد مردار کتہ اور شراب کی قیمت بے افتی کی اجرت فیصلوں میں رشوت اور کاہن دل کا نظرانہ ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوِّعَتُ فِيهَ حُکْمُمَّاہِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بِعْدِ ذَلِك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ آپ کو منصف کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ مو پھیڑ لیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رہی نہیں رکھتے تفسیر آیات وَكَيْفَ يُحَق کی مونہ کا اظہار تعجب یہود اپنے کتاب اور شریعت کو چھوڑ کر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصل لاتے ہیں جن کی نبوہ سے ان کو انکار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ توریت پر امان رکھتے ہیں نہ اسلام فیصلے پر یہ صرف اس فیصلے کی تلاش میں ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہو بھی کچھ احکام خدا باقی ہیں نبوہ سمہ یتو اللہ حکم خدا توریت میں ہونے کی باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے حالان کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں تو وہ آپ کا فیصلہ کیسے مانیں گے جب کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر امان نہیں رکھتے ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق کے حدیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور خوکا بھی پیسے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے لہذا تم لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیشنا جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانی کے مطابق پیسے نہ کریں پس وہ کافر ہیں تشریح کلمات الاخبار خاب مفرد شبر حبر وہ نشان جو اندہ اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے عالم کو حبر اس لئے کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کے اثرات باقی رہتے ہیں تفسیر آیات ہم نے توریت نازل کی اس قسم کے مسائل کی ہدایت کے لئے سنانچہ یہودیوں کے جو مسئلہ درپیش ہے اس کی رہنمائی توریت میں موضوع ہو نور اس میں نور روشنی ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے مسئلے پر روشنی ڈالنے میں کوئی دشواری نہیں آتی نمبر دو ہے نظر توریت کے بعد نظر انجل تک انبیاء توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یعنی وہ انبیاء توریت کے حکام کے نفاس پر مامور تھے درمیان فیصلے توریت کے مطابق کیا کرتے تھے یہود حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے لہذا حضرت موسی حضرت عیسیٰ کے درمیانی دور کے انبیاء مراد ہو سکتے ہیں نمبر تین پوائنٹ ہے وہ ربانی یونہ وہ علماء جو توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو ربانی کے رتبے پر فائز تھے یعنی اپنے قوم کے مربی تھے یا وہ عبادت اور توجہ اللہ کی وجہ سے ربانی یعنی رب والی کہلاتی تھے صفحہ نمبر 528 پوائنٹ نمبر 4 وال احبار علم میں مہارت رکھنے والے بھی یہودیوں میں تورت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے نمبر 5 پوائنٹ ہے ان علماء ربانی اور احبار کو کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا کہ اللہ سارہ نے تورت کو یہود کے علماء کی حفاظت میں دیا تھا اس لئے ان کے لئے تحریف ممکن ہو گئی قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے لہذا قرآن میں تحریف ممکن نہیں نمبر 6 پوائنٹ ہے اور یہودی علماء تورت کے مندرجات پر گواہ تھے لیکن ان لوگوں نے گواہ ہی نہیں دی نمبر 7 پوائنٹ ہے فلا تقش ناس خطاب ربانین و احبار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے معاصر یہودی علماء سے ہے کہ چونکہ توریت کی حفاظت کے ذمہ داری دی ہے تو اس سے درو جس نے ذمہ داری دی ہے دنیا کے تلیل مفاد کے عبد میری آیات کو فروف نہ کرو نمبر 9 پوائنٹ ہے جو لوگ اللہ کی قانون کی خلاف فیصلہ کرنے کو جائز اور درست سمجھ کر فیصلہ دے دیں وہ کافر ہیں اے حدیث نے اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ سلام منقول ہے کہ جن کو حکومت کا حق ہے وہ انبیاء اور عائم اور علماء ربانی امام کی طرف اشارہ ہے اور اہبار علماء ہیں اہم نقاط ہے نمبر ایک علماء اور فقہ دین کے محافظ ہے نمبر دو علماء کو قانون سے قانون کے نفاذ اور حکومت کا حق ہے نمبر تین کفر اقتیار کفر